لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میرے ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بعض زفہ لوگ پوچھتے ہیں کہ کوئی گناہ ہو جائے اور ہم صلاة الاستغفار پڑھنا چاہیں یعنی کہ توبہ کی نماز پڑھنا چاہیں تو اس زبن میں کوئی حدیث آتی ہے یہ حدیث شریف آتی ہے زبن میں یہ ترمیزی شریف میں روایت آتی ہے اور بڑی انوکھی ہے اپنے انداز بیان میں کیوں انوکھی ہے کیونکہ اگر آپ اس کے راویوں کا معاملہ دیکھیں ایک دل میں ایک خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے کہ صحابہ اکرام کا آپس میں کیا پیارا معاملہ تھا آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ امام ترمیزی کہتے ہیں کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ یہ بات جو میں تم سے روایت کر رہا ہوں مجھے حضرت ابو بکر الصدیق نے بتائی یعنی کہ مولا علی کرم اللہ وجہو حضرت ابو بکر الصدیق سے ایک روایت لے کر آگے بیان کر رہے ہیں اور ساتھ بتا بھی رہے ہیں کہ مجھے یہ روایت حضرت ابو بکر الصدیق سے پہنچی ہے سبحان اللہ اللہ اکبر تو عن علی قال حدثن ابو بکر وصدق ابو بکر قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کہتے ہیں جو بلا شبا صادق و صدیق ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے تو یہاں پر زبان مولا علی سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی تعریف بھی ہے اور روایت لینا بھی ہے آگے سنیں کہ صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص سے کوئی گناہ ہو جائے تو کسی سے کوئی گناہ ہو جائے تو پھر وہ کیا کرے وہ اٹھ کر وضو کرے ثم یقوم تو اٹھے اور وضو کرے ثم یسلی اس کے بعد نماز پڑھے ثم یستغفر اللہ اس کے بعد اللہ تعالی سے مغفرت طلب کرے اللہ تعالی سے معافی طلب کرے تو اللہ تعالی اس کو معاف فرما دیتا ہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت فرمائی یہ آیہ کریمہ سورہ آل عمران کی آیہ ہے جس میں اللہ عز و جل فرماتا ہے وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَتًا أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهُ اور وہ بندے جن کا حال یہ ہے کہ جب ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے یا کوئی برا کام وہ کر بیٹھتے ہیں اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو جلد ہی انہیں اللہ یاد آ جاتا ہے اور اس سے اپنے گناہوں کی مغفرت اور معافی کے طالب ہو جاتے ہیں وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَتًا أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهَمْ وَمَنْ يَغْفِرُوا الدُّنُوبَ إِلَّا اللَّهِ اور کون ہے گناہوں کو معاف کرنے والا سوائے اللہ عز و جل کے وَلَمْ يَصِرُوا عَلَى مَا فَعْلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور وہ دیدہ دانستہ اپنے کیے پر اسرار نہیں کرتے اولائک جزاؤہم مغفرت من ربهم تو یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے وَجَنَّتٌ تَجْرِ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَار اور ایسی جنتیں ہیں کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی خالدین فیہا اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ کیا اچھا بدلہ ہے عمل کرنے والوں کا تو اس آیت میں ان گنہگار بندوں کے لیے مغفرت اور جنت کی بشارت ہے جنہوں نے معاصیت کو عادت اور پیشہ نہیں بنایا کہ گناہوں کو پیشہ اور عادت نہیں بنایا بلکہ ان کا حال یہ ہے کہ جب کوئی چھوٹا بڑا گناہ ہو جاتا ہے تو اس پر نادم ہوتے ہیں اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اس سے مغفرت طلب کرتے ہیں معافی مانگتے ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں بتایا کہ اللہ کی مغفرت اور معافی حاصل کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ بندہ وضو کر کے پہلے دو رکعات نماز پڑے اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش اور معافی طلب کرے اگر وہ ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی بخشش کا فیصلہ فرما دیتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر کیا خوبصورت آیت ہے قرآن کریم کی کیا خوبصورت حدیث کی روایت ہے بے شک میرے پاک پروردگار نے اپنے پیارے حبیب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمتاً للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا ہے والذین اذا فعلوا فاحشة او ظنبوا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون اولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الانهار خالدین فیها ونعم اجر العاملین والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون اولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الانهار خالدین فیها ونعم اجر العاملین اگر آپ مجھے کانٹیک کرنا چاہتے ہیں تو دیئے گئے ایمیل ایڈریس پر آپ مجھے ایمیل کر سکتے ہیں اسی طرح آپ ہمارے ٹوٹر کے اکاؤنٹ کو جوائن کر سکتے ہیں انسٹرگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں اور فیس بک پر بھی آپ ہمارے ایک سے زائد پیجز ہیں ایک انگلش میں ایک اردو میں انہیں فالو کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ یوٹیوب پر بھی پوچھ سکتے ہیں اور ان اور مختلف پلیٹ فارم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی 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 موسیقا موسیقا